دکانوں کے نمبرز اس طرح کا کاروبار ہے اگر لکھو ڈیر ان کی سبزی منڈی کو شفٹ کر دیا جاتا ہے تو وہاں پہ ان کو یہ سہولیات ملیں گی یا نہیں ملیں گی آیا یہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں یہ نہیں جانا چاہتے ہیں کیا پلانس ہے کیا سوچا ہے انہی سے جان لیتے ہیں آپ کی اپنی شاپ سے دکانیں ملکیت اپنی آپ کو پتا ہے کہ جو باتیں چل رہی ہیں لکھو ڈیر جو سائٹ ہے وہاں پر سبزی منڈی کو شفٹ کیا جائے گا اس بات سے آگا ہے بڑی دیردہ سنندے ہیں جی کوئی بھی نہیں گل بات باندھ بڑی دیردہ لڑا ہے جی پایا آگا چلی جائے گی چلی جائے گی پر کوئی نہیں پیسے چلی جائے تو سارنا بہتر ہے ایتھے رہ بہت باندھ ہوں آپ جانے کو تیار ہوں جی تیار میں شکریہ تو یہاں پر زیادہ رہنا آپ کے لئے فائدہ منڈ ہوگا وہاں پر جانے زیادہ فائدہ منڈ ہوگا ا stranger ہم تو وہاں کوئی ٹکر ہونے ہیں ہے ساری کچھ ہوا بھی نہیں ہوا ادھر تو ادھر جانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے اگر تو سبزی منڈی بادامی باد سے لکھو ڈیر چلی جاتی ہے تو سبزیوں کے قیمتوں کے اوپر کوئی فرق پڑے گا نہیں اس پہ اس پہ فرق کونسا پڑنا ہے یہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا ادھر مہنگی تو ہوں گی مہنگی زیادہ transportation کا خرچہ پڑنا ہے ادھر بھی جانا زیادہ بڑے کا کرایا پھر تو یہ پاس پڑتی ہے وہ کافی دور جائے گی بارڈر کے پاس لکھا ہے وہ کہاں پہ جائیں گے وہ لوگ نہیں جائیں گے جانا چاہتے ہیں آپ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہتے ہیں نہیں یہ دنیا جانا چاہتے ہیں دیکھا ہے ویسے وہ سائٹ دیکھی آپ نے جہاں لکھو ڈیر کی سائٹ ہے وہ دیکھی ہے کسی نے دیکھی دیکھی علاقہ ہے علاقہ کھل ہے جتھے ایتھے جنوں پائی مرلے جگہ ملے گی سوچ رہے ہیں لوگ خوشحال ہوں جیتھے ٹریفک پسٹی شہر دیلیچے گڑیاں دو دو کنڈے بلا کرنی ہیں وہ تھے موٹر پہ تو انگیزوار چاہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہاں کوئی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں آئیے یہاں پہ کچھ تاجے حضرات ہیں جن کی دکانے ہیں پیچھے ان سے جان لیتے ہیں سبزی منڈی جو ہے وہ لکھو ڈیر جانی چاہیے نہیں جانی چاہیے جی آپ کو فائدہ ہو جائے گا جی ہمیں تو فائدہ ہوگا ہمارا تو کام جلے گا لیکن اندرونی شہر والوں کو بھی فائدہ ہوگا تاکہ یہ ٹریفک وغیرہ جام ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ ایزی ہو کر جا سکے جگہ تو اچھی ہے لیکن تعمیرات ہوئی وہاں پہ کچھ نہیں ابھی تو نہیں اس بھی نہیں ہوا کتنا عرصہ آپ کو لگتا ہے کیونکہ دو ہزار بارہ سے تو میں بھی سن رہی ہوں سبزی منڈی شفٹ ہوگی ان کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا دس سال بھی لگ سکنے ایک سال بھی لگ سکتا ہے سال اور ایک سال بھی لگ سکتا ہے اگر تو یہ سبزی منڈی وہاں شفٹ ہو جائے سبزیوں کی قیمتوں میں کیا فرق پڑے گا کیونکہ یہ وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے کمی آئے گی زیادی بات ہے سبزیاں مہنگی ہوگی یا کم ہوں گی شہریوں کے لیے شہریوں کے لیے شہریوں کے لیے شہریوں کو شہریوں کے لیے کی زیادہ ہوگا ریٹا آپ کے لیے کمی کیسی آئے گی تاکہ ہمارا ادھر گاہ کم ہوگا ملتب آپ کا گاہ کم ہوگا اور آپ کی کاروبار میں کمی آگا جی کہنا چاہ رہے ہیں یہ بہت شکریہ چلیے ٹھیک ہے کچھ اور لوگ ہیں جو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اپنے حیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو یہ سبزی منڈی زیادہ سوٹ کرتی ہے یا پھر ان کو دوسری رنگ روڈ کے پاس لکھو ڈیر والی سائٹ ہے وہاں پر جانا زیادہ کے منٹ لگتا ہے آپ لوگ کب سے یہاں پر کام کر رہے ہیں آپ تو بہت سال ہوگی اتنے سال 15 16 سال ہیں اچھا تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 2012 سے آپ کی منڈی کو ڈویلپ کرنے اور ایک کی جگہ تبدیل کرنے کے لیے جو باتیں ہو رہی ہیں اچھا وہ اچھا ہے لیکن کچھ بنا ہے وہاں بنے گا بنے گا اچھا کیا کہیں گے جانا چاہیں گے خوشی سے کے نہیں نازل سبزی منڈی میں خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے جو کام کرتی ہے اور یہاں پر سبزی فروش خواتین بھی ہوتی ہیں تو ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں ماری ساملے کیسے ہیں کیا بیچتے ہیں آپ ہاں جی کیا بیچتے ہیں کوئی مزدوری کرنے مزدوری کرتے ہیں اچھا تو آپ کب سے یہاں پہ سبزی منڈی میں کام کر رہے ہیں صبح سانجری آنے وی وی سال ہوئے ہیں بیس بیس سال دانے اور پڑی سبz راہ شامل کی کمامی میں کیوں گا چلے جانے کا چریف بھی کر دیں آہ ہاں کرو گےhesive چاہتا ہے کوئی یہی جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور بھی لوگوں سے بات کر لیتے ہیں ناظرین ہم سب سے جان رہے ہیں کہ لکھو ڈیڑھ منڈی جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے اور ہم نے ان مزدوروں کے لیے بھی بارہ آواز اٹھائی ہے ان سے بھی جان لیتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے یہ بھی جان لیتے ہیں آپ لوگ کب سے کام کر رہے ہیں یہاں پر بڑی ڈیر سے جتنے کتنے سال تیس چالیس سال تیس چالیس سال سے لکھو ڈیر جانی چاہیے منڈی یا نہیں بے شک بے شک جانے جی جانی چاہیے جانی چاہیے کیا فائدہ ہوگا جی یہ تھے روڑ ایجڑا روڑ دے ویچ مہارلاز اندیں رسطہ باندھ ہو جانتا ہے مزدوراں وہاں سے بڑی پرابلوں بڑھ دیا ہے ہاں جی منڈی جڑی یہ جانی چاہیے دیا کیا فائدہ ہوگا بات سمجھ دوروں کو فیدہ ہوگا بس روڑ بلا کے راستے کھل جائے گا وہ سارے راستے کھل جائے گا روڑ ساتھ چوبیس گھنٹے بلاک ہوتے ہیں گھڑیاں کڑا ہوتے ہیں دور محنت کرنے چلے جائیں گے آپ کا بتا ہے کتنا فاصلہ ہے کوئی فرق نہیں پہندہ جی ہوتے جان ماسے ہاں جی شکریہ سب اٹھتے ہی ماں میرے لیے دعا کرنا جانے کس گلی میں زندگی شام ہو جائے ٹرک پالے بھی یہاں پہ موجود ہیں اپنی شائری کے ساتھ سامنے جانا چاہیں گے آپ لکو ڈیر وہاں پہ زیادہ آسان رہے گا کاروبار جی وہاں پہ سانے جائے گی یہ دو دو تین تین گھنٹے سے گھڑی یہاں کھڑی ہے اگر تو لکو ڈیر سبزی منڈی شفٹ ہو جاتی ہے سبزیوں کی قیمت شہریوں کے لیے زیادہ ہو جائے گی ہے کم زیادہ ہو جائے گی ٹرانسپورٹیشن کا خرایا زیادہ لگتا ہے جی تو کیا مسئلہ ہے ٹرکوں کو یہاں آنے میں یہاں کے لیے یہاں مسئلہ یہ دو دو تین تین گھنٹے راستہ باندھ رہتا ہے رات کو گاڑییں بھی لیٹ ہو جاتی ہیں ناظرین ہم نے تمام پرسپیکٹیو سے آج بات کی مارکٹ کے صدر بھی تھی ان سے بھی ہم نے بات کی اس کے علاوہ ہم نے مزدوروں سے پھڑیاں والوں سے اس کے علاوہ آرتیوں سے تمام لوگوں سے بات کا جو سلسلہ تھا ہم نے جہاں شروع کیا وہاں پہ ایک انگلیوزن بھی آپ تک پہنچائی کہ ہر کوئی جو منڈی سے جڑا ہوا ہے جس کی زندگی یہاں سے جڑی ہوئی ہے جس کا کاروبار یہاں سے جڑا ہوا ہے جس کا کچن یہاں سے جڑا ہوا ہے وہ کیا کہتا ہے اس ایشو کے حوالے سے ایک شہری بھی ہمارے سار سر آپ کہاں سے آتے ہیں سبزی لینے میں دو نمبر سکیم سے آتا ہوں شاد باغ سے شاد باغ سے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک پروجیکٹ ہے جس میں یہ جو منڈی ہے بادامی باغ کیوں سے لکھو ڈیر شفٹ کیا جائے گا اس سے شہریوں کا فائدہ ہوگا یا نقصان نقصان ہوگا اتنی دور کون جائے گا یہ تو ٹھیک ہے نا نزدیک ہے یہ تو ادھر تو ہم آسکتے ہیں ادھر نہیں جا سکتے تو اسی کو زیادہ ڈویلپ کر دیں اسی پہ پیسہ لگا یہ بہتر ہے جی ہے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی ہم پیسہ لگا ہاں جی ہو سکتی ہے چلی بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین جس طرح سے پرگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر تو اس سبزی منڈی کو بادامی باغ کی سبزی منڈی کو تعمیرات کر کے یا رینویشن کر کے ٹھیک کیا جائے تو صرف پچاس کروڑ روپے لاغت آئے گی اور لکھو ڈیر سائٹ پر اگر سبزی منڈی منتقل کی جاتی ہے تو وہاں پر جو لاغت آئے گی اس کا تخمینہ تقریباً پانچ عرب روپے ہے تو نئی سبزی منڈی پر حکومت کی خزانے پر زیادہ بوجھ بنے گا پڑے گا اور یہ تمام چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں آئیے اب میں آپ کو وہاں لے کر جاتی ہوں جہاں پر اس سبزی منڈی کو شفٹ کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ بنایا جا رہا ہے وہ ہے لکھو ڈیر کی سائٹ وہ کیا سائٹ ہے آئیے وہاں جال کے دیکھتے ہیں دو سے تین گھنٹر کی جدو جہد کے بعد آخر مجھے لکھو ڈیر کی یہ سبزی اور فروٹ منڈی مل گئی ہے ذرا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ سٹیٹ آف دی آرٹ سبزی اور فروٹ منڈی بنانے کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی ہے اور دو دوہزار بارہ سے جس کا چرچہ ہے اس کی حالت کیسی ہے یہ ہے رنگ روٹ میرے بلکل بائے جانب اور اس جانب آپ دیکھیں یہ ہے لکھو ڈیر کے لیے جو مختص کی گئی فروٹ اور سبزی منڈی کی جگہ ہے جہاں پر ابھی کھیت ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے دوہزار بارہ سے یہاں پر کہا جا رہا تھا کہ سبزی منڈی بھی بنائی جائے گی اور فروٹ منڈی بھی بنائی جائے گی آرٹی حضرات اس کے علاوہ جو سبزی منڈی کے تاجران ہیں فروٹ منڈی کے آرٹی ہیں تاجران ہیں جن کے اندر کشما کش ہے جن کے اندر کھلبلی ہے کہ ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ یہاں پر کتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے آئیے نیچے کی جانب اس جانب چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہاں پر کام ابھی صرف ایک امام بارگاہ ہے جہاں پر دو علم لگے ہوئے ہیں اور مجھے اس کے علاوہ یہاں پر اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے بورڈ جو یہاں پر لگا ہے تھوڑا سب وہ خریب سے دکھانا چاہتی ہوں آپ کو لکھو ڈیر کی یہ رنگ روڈ نز پھوٹ منڈی لہور صرف مجھے یہ ایک بورڈ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ کیامرمن آپ کو دکھائیں تو دور دور تک کوئی پروجیکٹ ایسا بنتا دکھائی نہیں دے رہا جس کے حوالے سے ہم کہہ دیں کہ ہاں اب ہمارے شہر سے جو سبزی اور فروٹ ہے یہاں سے ملا کرے گا ناظرین جو سبزی منڈی کے تاجران بات کر رہے تھے اس کو ہم سیکنڈ بھی کریں گے سیکنڈ میں اس طرح سے کروں گی کہ یہاں پر آنے کے لیے دو گھنٹے لگ گئے ٹرانسپورٹیشن ہونے کے باوجود اور ہمارے پاس گائیڈ ہونے کے باوجود ہمیں یہاں پر دو گھنٹے لگ گئے ہیں تو سبزی منڈی آنے والوں کے لیے کتنا زیادہ پریشانی کا باعث ہوگا راستہ اور کتنی زیادہ دیر لگے گی یہ بھی ہم نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شہر سے بہت دور ہے اگر تو یہاں پر سبزی اور فروٹ منڈی میں آپ کو اپنا انالیسز بتا رہی ہوں کہ اگر تو یہاں پر سبزی اور فروٹ منڈی منتقل ہو جاتی ہے تو سبزیاں اور فروٹ کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی مہنگی ہوگی وہ کیوں کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے سبزی اور فروٹ لے جانے کے لیے یہاں سے شہر کے اندر لے جانے کے لیے ٹرک اور جو ٹرانسپورٹیشن ہے ان کو پیسے دینا پڑیں گے اور جس کا بہرہ راست جو اثر ہے وہ فروٹ اور سبزی کی قیمتوں بھی ہوگا یہ ایک بات جو ہے وہ ہتمی ہے اس کے علاوہ بھی ایک فیکس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو سر آگے کی جانب چلتے ہیں ناظرین یہ ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے مجھے چرند برند ہی نظر آ رہے ہیں اور ڈھونٹے ڈھونٹے ایک شخص ہمیں ملا ہے یہاں کا مقامی ہے اسی سے ہم بات کر لیتے ہیں ہم صحیح جگہ پہنچے ہیں میں تلاش میں تھی لکھو ڈیر کی سبزی اور فروٹ منڈی کی یہ وہی جگہ ہے یہ وہی جگہ ہے یہاں پر کوئی انفرسٹرکچر مطلب کوئی تعمیرات کا کام نہیں ہو رہا ابھی تک نہیں ہو رہا تو کب سے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر فروٹ منڈی اور سبزی منڈی بنے گی قریبا تین سال سے تین سال سے آپ کا یہاں پر پروپٹی ہے یہاں جی آپ کی زمین ہے ہاں جی زمین ہے قریبا دو کنال ہے دو کنال آپ کی جگہ ہے تو حکومت نے ذلہ انتظامیاں نے آپ سے سبزی منڈی بنانے کی غرض سے آپ کی زمین خریدنے کے لئے کوئی بات چیت کی کبھی نہیں ابھی تک نہیں کی ابھی تک نہیں کی اسی جگہ پہ بنے گی فروٹ اسی جگہ پہ بنی ہے تو اس کے لئے آپ کی زمین تو خریدنی پڑے گی جی زمین انہوں نے خرید لیا ایک پیسے کئی لوگوں نے لے بھی لیے کئی انہوں نے نہیں ابھی تک لیے آپ نے لیے جی ہم نے لے لیے لے لیے مطلب زمین آپ کی نہیں رہی ابھی نہیں ہے ابھی نہیں ہے نہیں جی لینڈ خریدنے کا کام شروع ہو چکا ہے کتنی زمین ابھی تک خریدی جا چکی ہے زلحی انتظامیہ یا حکومت کی جانب سے قریباً کافی زمین خریدی جا چکی ہے نئے کنال تقریباً کنال کا تو مجھے ابھی پورا نہیں پتا ہے کافی دور تک انہوں نے خرید لیا کامرمنٹ سے کمزارش کو بتائیں ذرا وہ سامنے وہ جو مکان بنا ہے ادھر تک خرید لیا ہے ناظرین اگر تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹ کلر کی جو ڈبل سٹوری کائنٹ بلڈنگ بنی ہے چھوٹی سی اگر تو وہاں تک یہ زمین خرید لی گئی ہے فروٹ منڈی اور سبزی منڈی بنانے کے لیے تو یہاں پر ابھی انفرسٹرکچر بننا باقی ہے ناظرین انفرسٹرکچر بنانے کے لیے جیسے میں نے پہلے پروگرام میں کہا کہ بجٹ درکار ہے اور بجٹ درکار ہونے کے لیے پیسے چاہیے اور پیسے ہونے کے لیے آپ کے پاس پلانز ہونے چاہیے اور اگر تو بجٹ ہے اور اگر تو خزانے میں پیسے ہیں تو پہلے سے جو پروجیکٹس زیرے تعمیر ہیں جیسے کے اورنس ٹرینج جیسے کے پاکستان تحریکے انصاف کے چیئر پرسن امنان خان صاحب کا ڈریم پروجیکٹ ہے پناہ گاہیں ان کو کمپلیٹ کیا جائے پہلے اور اگر تو یہاں پر سبزی منڈی اور فروڈ منڈی شفٹ کرنی ہے تو رف آئیڈیا یہ ہے کہ پانچ عرب روپے درکار ہوں گے یہاں پر فروڈ اور سبزی منڈی بنانے کے لیے کیونکہ یہاں پر ابھی کور زمین ہے صرف اور صرف یہاں پر لینڈ ہے اس کے اوپر آپ کو تعمیر کرنا ہوگا آپ کو یہاں پر بورڈ سے لگانے ہوں گے متعدد کام ہے بہت سارے کام ہیں جو بھی کرنے ہوں گے تو یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس ویڈیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں میں کوشش کریوں مجھے اور بھی مقامی یہاں ملیں لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے جس کا سوٹ انٹرویو ہم ابھی پرگرام میں ریکارڈ کر سکیں بارحال گراؤنڈ ریالیٹی زمینی حقائق سے آپ کو آگاہ کرنا ہمارا فرض تھا ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ وادامی باک کی جو فروٹ اور سبزی منڈی ہے اس کو شفت کرنے کے لیے جو جگہ مختص کی گئی ہے وہ یہ جگہ ہے ناظرین آج کے پرگرام میں ہم نے آپ کو تمام احوال دکھایا ہے وادامی باک کی سبزی منڈی وہاں کے نمائندگان وہاں کے رہنما وہاں کے صدور وہاں کے آرتی حضرات ریڑی بان اور اس کے علاوہ دکاندار حضرات کیا کہتے ہیں سبزی منڈی کو شفت کرنے کے حوالے سے یہ آپ نے جانا ہے دو ہزار بارہ سے لے کر آج تک دو ہزار انمیس تک ایک پروجیکٹ جس کی اوپر بات صرف کی جا رہی ہے لیکن عمل درامت کہاں کیا جا رہا ہے یہ آج آپ نے ہمارے پرگرام توپ شوری کے توسط سے جانا ہے اس کے علاوہ گھنٹوں کا سفر طے کر کے ہم لکو ڈیر بھی گئے وہ سائٹ بھی دیکھی کہ شاید ہمیں معلوم پڑ جائے کچھ ہم اندازہ لگا سکیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کب تک تعمیر ہو جائے گا لیکن آپ نے وہاں جا کے بھی دیکھ لیا جو زمینی حقائق ہیں اس سے بھی آپ کو آگاہ کر لیا کہ اب اس سبزی منڈی کو وہاں تک شفت کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا یہ ہم نے اندازہ خود سے بھی لگا لیا لیکن ناظرین اس کے اوپر ہوتا یہ ہے کہ نمائندگان خود بات کرتے ہیں ہم رابطہ تو کرتے ہیں لیکن مہاں سے کوئی جواب نہیں آتا کیوں نہیں آتا اس بات کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے پلان تب بنتے ہیں جب پورا ایک خاکہ تیار کیا جائے اس کے اوپر ایسٹی میٹ لگایا جائے یہاں کے لوگوں کو لوپ میں لیا جائے ان کے ساتھ میٹنگ کی جائے تب جا کر پلان ستیب دیے جاتے ہیں اور پھر فائنل ڈیسیجن آتا ہے کہ ہاں اب اس سال ہم جو منڈی ہے اس کو شفٹ کرنیں گے یا پھر اگر اسی کو رینویٹ کرنا ہے یا اسی کے اوپر پیسہ لگانا ہے یا کچھ نہ کچھ باتیں سامنے آ جاتی ہیں لیکن اس طرح کی کوئی چیز آج کے پروگرام میں ہم کنٹیوڈ نہیں کر پائے کیونکہ چیزیں کلیر خود سے ہی نہیں تھی انتظامیہ کے انڈ سے چیزیں کلیر ہی نہیں تھی ناظرین اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باہر ہم موجود ہیں سبزی منڈی کے باہر کے مناظر ہیں یہ یہاں کی صورتحال ہے اب کیونکہ یہاں پر شہری بھی آ کر اپنی سبزیاں لیتے ہیں اور غریب عوام بھی آ کر سبزیاں خرید سکتی ہے اگر تو یہ سبزی منڈی لکو ڈیر شفٹ کی جاتی ہے تو شہریوں کے لیے سب سے زیادہ مسئلہ لاہور کے شہریوں کے لیے ہوگا ان کو مزید مہنگی سبزیاں خریدنی پڑیں گے بہرحال آج کے پروگرام میں تمام ایسپیکٹس ہم نے کور کی ہیں پروگرام سے اجازت مجھے دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار